اسلام علیکم امید ہے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج کی ویڈیو کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم سپیشلائز پروفائل کس طرح سے بنا سکتے ہیں اور سپیشلائز پروفائلز ہوتی کیا ہیں ان کا ہماری پروفائلز کی اوپر کیا اثر ہو سکتا ہے کیا یہ ہمیں زیادہ آرڈرز لینے میں مدد کر سکتی ہیں یا نہیں تو سب سے پہلے ہم جب اپنے اکاؤنٹ کو پروو کروا لیں گے اپر کے اوپر تو اس کے بعد آپ کو اپر کینوائیڈ کرتا ہے کہ آپ سپیشلائز پروفائل کریئٹ کر لیں یہاں پر سٹیٹمنٹ میں لکھا ہوئے سپیشلائز پروفائل آلاو یو دسپلی مور سپیسیفک سکیلز ڈیلیوریبلز اینڈ مور اینڈ ہیلپ پاور بیٹر سرچ ڈیزرلٹس اینڈ ریکمینڈیشنز سو جاپ کی ریکمینڈیشنز جو ہیں وہ کچھ زیادہ ہو سکتی ہیں آپ نے یہاں پر خود مینشن کیا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں پر یہ سپیشلائز پروفائل ہمیں ضرور بنانی چاہیے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کے اوپر ہم کس طرح سے سپیشلائز پروفائل کریئٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو ویسے اگزیمپل دے دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں آپ کو کریئٹ کر کے دکھا دوں گے لیکس پوز آپ ایک ڈیزائنر ہیں اور اور آپ کو فار اگزیمپل کوئی ورڈ پریس کی سکیل آتی ہے تو اب آپ دو سکیلز کے ماہر ہو گئے ہیں آپ ایک ڈیزائننگ میں بھی کام کر لیتے ہیں دوسرے نمبر پہ آپ لوگ ورڈ پریس کے اندر بھی کام کر لیتے ہیں فار اگزیمپل یا پھر دوسری اگزیمپل میں دوں لیکس پوز آپ موبائل ایپ ڈیویلپر ہیں مگر آپ ویب کے اندر بھی کام کر لیتے ہیں اور گیم ڈیویلپمنٹ میں بھی کام کر لیتے ہیں تو یہ دوسری اگزیمپل ہے تو آپ دو چیزوں میں بسکلی کام کر سکتے ہیں پھر اس کے علاوہ تیسری اگزیمپل میں آپ کو اگر دوں تو لیکس پوز آپ موبائل ایپ ڈیویلپر ہیں مگر آپ چیٹ بوٹ بھی بنا لیتے ہیں جیسا کہ میں بسکلی اپنی پر فائل کے اوپر یہ سرویس دیتا ہوں تو میں کیا کر سکتا ہوں دونوں پر فائلز کے اندر کام کر سکتا ہوں دو سکیلز کے اندر کام کر سکتا ہوں تو اس کا ایک سیلیشن یہ ہوگا مطلب کہ اگر آپ سوچیں کہ آپ دو پر فائلز کر لیں ایک انڈرویڈ ڈیویلپر کی یعنی موبائل ایپ ڈیویلپر کی الگ سے پھر اس کے علاوہ جو چیٹ بوٹس ڈیویلپنٹ کی پر فائل ہے وہ الگ سے کر لی جائے سو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے اپرک نے بیتیکلی نیا فیچر انٹریڈیوز کروایا ہے جس کو ابھی 2 years ہو گئے ہیں میں نے اپنی فائل ابھی تک اپڈیٹ نہیں کی تھی اور ویسے بھی میرے فائل جو ہے وہ کافی پرانی ہے میں نے اس میں کوئی چینجیز نہیں کی بکاوز میرے پاس already projects چل رہے تو میں نے کہا کہ کیا اس کو اپڈیٹ کرنا ہے مگر I think now it's time to اپڈیٹ دی فائل a little bit add support for your samples and so on تو یہاں پر میں create a specialized profile کے اوپر کلیک کرتا ہوں جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلیک کریں گے تو آپ کے پاس یہ پاپ اپ نظر آ گیا ہے اور اس کے اندر آپ کے پاس یہاں پر option دو نظر آ رہے ہیں ایک ہے create new specialized profile create from general profile تو یہاں پر basically ہوگا کیا کہ جب اگر آپ create from general profile کریں گے تو آپ کے جو title professional overview job history اور portfolio والا section ہوگا وہ basically جو آپ کی specialized profile ہوگی اس کے اندر copy ہو جائے گا اور اگر آپ new specialized profile بنائیں گے تو یہاں پر آپ کو title professional overview portfolio جو ہے general profile سے copy کرنے کا جو ہے نام موکہ مل جائے گا تو میں یہی چاہوں گا کہ میں اپنی نئی profile جو ہے وہ specialized profile create کروں یہاں سے اور اس کے اندر manually میں چیزیں enter کروں rather than کہ میں اپنی general profile سے copy کر لوں یہاں سے میں continue پر click کرتا ہوں continue پر click کرنے کے بعد یہاں پر مجھے سب سے پہلے category چوز کرنے بڑے گی کہ کس category میں میں specialized profile بنانی ہے یہاں پر ایک important چیز یہ ہے کہ سبھی categories کے اندر آپ کے پاس specialized profile نہیں بن سکتی یہ صرف limited categories کے اندر upwork نے allow کیا ہے کہ limited categories ان کے specialized profile create ہو سکتی ہیں اگر آپ find out کرنا چاہتے ہیں کون کون skills کی اندر specialized profile بن سکتی ہیں تو آپ upwork کا article پڑھ سکتے ہیں اندر انہوں نے بتایا ہو ہے ان skills کے اندر specialized profile بنا سکتے ہیں میں اس article کا link description میں پیش کر دوں گا وہاں سے آپ کلک کر کے یہ article بھی پڑھ سکتے ہیں میری domain ہے web mobile and software development ہے اس کے اندر جو آپ کے پاس categories میں اس کو کر سکتا ہوں اگزیمپل کے طور پر میں آپ کے پاس کرتا ہوں کہ میں اس کے اندر جیسے testing data science and analytics ہے اب testing ہے پھر میں experimentation and testing کے اندر ایک specialized file کرنے کے لیے یہ پھر next جاتا ہوں تاکہ میں آپ کو overview دے سکوں کون کون steps involved ہوں گے continue پر کلک کریں continue پر کلک کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ کو skills choose کرنے ہوں گے کن experimentation اور testing tools کیا بات کریں so for example میں google analytics بات کر رہا ہوں job target ہے optimize challenge یہ ولے skills ہیں پھر اس کے بعد اگر آپ skills search کرنا چاہیں تو یہاں سے search بھی کر سکتے ہیں جتنے زیادہ skills آپ سرچ کریں گے اتنے زیادہ آپ کے پاس chances ہوں گے آپ کی profile optimize ہو سکے سو آپ سارے skills enter کرنے save and continue کریں گے آپ پاس next step پہ آ جہاں سے آپ title choose کریں title اسی طرح سے آپ پاس experimentation and testing میں ایک profile بنائے رہا ہوں تو یہاں پر میں اس کے related جو ہے وہ specialized title ہے پھر اس کے بعد professional overview لگر میں دینا چاہوں تو وہ دے سکتا ہوں جس طرح جیسے ایک professional overview normal profile کا لکھتے ہیں وہ سارا آپ یہاں پر ایڈ کریں گے تو یہاں پر میں اولی چیزیں input کرتا ہوں پھر save and continue کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھاتا ہوں کہ یہ next کیا جی یہاں پر آپ کے پاس description کے لیے limit بھی ہے کہ آپ کے minimum words ہیں 100 ہونے چاہیے تو میں نے requirement پوری کر دیا اس وجہ سکتا ہوں یہ description ہے وہ میں جلدی جلدی میں لکھی ہے تو اس وجہ سے میں آپ کو show نہیں کروارا رہا یہاں پر hide کی ہوئی ہے آپ لوگ نے اس کو time دینا ہے کہ آپ کی description جو overview ہے وہ زبردست ہونا چاہیے پھر ہی آپ کی specialized profile ہے وہ make sense کرے گی اور آپ کو زیادہ ہوگی آئیٹمز آپ بیسی specialized profile کے اندر سیپریٹ سیٹ کر سکتے ہیں ایک آپ کے پاس reviews کا option آگیا کہ آپ کون 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 سے copy کرنے ہیں اپنے main profile سے کون کون سے جو reviews ہیں وہ copy کرنے اسی طرح سے آپ کی پاس portfolio کا option آگیا کہ آپ نے general profile میں سے کون کون سے portfolio items ہیں پر فائل کے اندر copy paste کرنے تو آپ یہاں سے choose وغیرہ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو اچھے لگیں مطلب یہ اس category میں move کیا رہا سکتا تو میں add and continue کرتا ہوں add and continue کرنے کے بعد یہ portfolio مجھے edit کرنے کا option دے رہا اور پھر اس کے بعد اس کو publish کر دوں گا so اب میں اس کو publish نہیں کر گا because میں نے آپ دکھانے کے لیے یہ کام کیا تھا اور بعد میں جب میری پسند کی category مجھے مل جائے گی تو اس کے اندر میں specialize for file create کر دوں گا تو یہاں پر میں save and exit کرتا ہوں مگر آپ کو دیکھ کے بالکل سمجھ میں آگیا ہوگا کہ کس طرح سے specialize فائل بنا سکتے ہیں جب آپ specialize create کر لیں گے تو اس کے پاس option موجود ہوگا کہ اگر 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 ہوگا یا نہیں تو یہ آپ لوگ یاد رکھیں کہ آپ کی option ضرور موجود ہوگا یاد رکھے گا کہ آپ کی جنر پروفائل اور specialized پروفائل کے اوپر اگر 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 پروفائل کے اگر شو کروا سکتے ہیں جنر پروفائل میں سے limited تو یہ چیزیں آپ بات ہیں یہ آپ پاس سیم رہیں گی اور جنر پروفائل کے اگر پروڈیو 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 کرتے ہیں تو اس میں سے بھی پروڈیو پروڈیو اوپر کسی اور طرح سے شو ہو رہا اس کے علاوہ آپ جاب سکسس سکس سکور یہ بھی بالکل آپ سکسس رہے گا پروڈیو 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 جنرل پروڈیو پروڈیو سکسس سکسس سکور ایک طرح سے یہ فیچر فائدے کا ہے اگر آپ پروڈیو ایک آپ چیٹ بوڈیو کے اوپر آپ ملٹیپل فائل بنا پروڈیو پروڈیو نظر آئیں گے آپ جاب سکس نہیں نظر آئے گا پروڈیو مس ریویو نہیں نظر آئیں گے تو اگر پروڈیو فائل بنائیں گے تو آپ کو یہ فائدہ مل رہا ہے کہ آپ کو ریویو پروڈیو وغیرہ نظر آ جائیں گے تو اوبرال مجھے اس میں فائدہ لگ رہا ہے اس specialized profile وارے فیچر کے اندر تو آپ لوگ لازمی اس چیز کو try کریں so i hope so کہ آپ لوگوں کو یہ ٹیٹوریل اچھا لگا ہوگا اور specialized profile create کرنے کا بیتگلی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا اور اگر آپ کی category کے اندر specialized profile بن سکتے تو میں highly recommend کروں گا کہ آپ specialized profile create کر لیں because آپ پر خود کہہ رہا ہے کہ آپ کی جو search algorithm ہے اس کے اندر جو improvement ہو جاتی آپ کو زیادہ jobs اور recommendations آئیں گی تو make sure کریں کہ آپ specialized profile جو ہے جلدی سے جلدی بنا لیں thank you so much for watching please like کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ share کرنا مت بھولیے گا اگر کوئی آپ کا question ہو تو آپ comment section میں پوچھ سکتے ہیں میں ہر comment کو read کرتا ہوں اور اس کو reply کرتا ہوں thank you so much for watching see you in the next video اللہ حافظ موسیقی موسیقی